ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ایڈ بی سورج پلے میں پرنٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیڈ آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے فرنڈ زیادہ ٹائم ویشنا کرتے ہو چلی ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف پاکستان کے اخبارات کے اندر آگے یہ خبر چپی ہوئی ہے کہ پی سی بی انگلینڈ کی سیریز کو یو ای میں کروانے کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں پاکستان انگلینڈ کی سیریز پاکستان سے مووووٹ ہو رہی ہے یو ای یا سی لنکا آپشنز کو ایکسلور کیا جا رہے گی کہ ہم آج رہے گم سے آگے ہیں اب ایک نئی بھنٹ ماری جا رہی ہے وہ یہ کہ انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی تیز سیریز جس کا شیڈیول تک جاری کر دیا ہے اب اس کی پلیننگ یہ ہو رہی ہے کہ وہ میچنز یا تو یو ای میں کرائے جائیں یا پھر سرلنکا میں کرائے جائیں پی سی بھی کیا پاکستان کی ٹیم خود سے ڈڑگی ہے لیکن مسیوت کچھ ایسی ہے کہ جب آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ آپ نے میچ کروانا ہے جب آپ چاہتے ہی نہیں دل سے آپ کو یہ ڈڑڈ ایکم اپنے گھر کے اندر میچ چھاڑ جائیں گے اس لیے واپس اپنے پڑھانے کیلے کی طرح چلتے یو ای جہاں پہ ہم ہارتے نہیں ہوتے سے تو پھر تو یہ ہی ہوگا جو یہ میچ شفٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے اس نے تو مجھے حیران کر دیا مطلب کوئی بھی ہم یہ حتمی فیصلہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چیمپینز رافی پاکستان میں وہ بھی سکیلی ہے نہیں ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ چیمپینز رافی سے پہلے اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کریں پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان کے سٹیڈیمز کے اندر کام ہو رہا ہے کہاں پہ دیکھے جائیں ملک سے باہر ابھی فیلال مناسب نہیں ہوگا کہ اپنے ٹیم کو باہر لی جا کر چیمپینز رافی کے پاکستان اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچز کرا جائیں اگر یہ سیریز باہر گئی تو جو تھوڑی بہت امید ہے کہ آپ کرا لیں گے یہاں ہو جائے گی سبا جائے گی جس کو پر ایک بہت بہت بڑا کلاوٹ ہے انڈیا کا نہ آنے کا اس کو فائنل نیل اندی کوفن سمجھئے گا اور اس کے بعد جو آپ کی بارگیننگ پاور ہے وہ بلکل دھڑم کر کے کر جائے گی بھلے آپ گراؤنڈ بنا رہے ہیں بھلے آپ چار سو کروڑ کا ہوتل بنا رہے ہیں وہ کچھ مہٹر نہیں کرے گا اور یہ آپ اپنے ہاتھ سے جاتا بہا مطلب ابھی سمجھ لی جیگا سب اکٹوبر کے اندر ہی کہ وہ کہانی فروری کے آپ کے ہاتھ سے جا چکی ہے کہ اس ٹیم تو بھارت بہانہ ٹونڈ رہا ہے وہ یہی کہے گا کہ بھائی آپ نے سیکیورٹی کے وزہ سے یہ بہانہ بنایا کہ گراؤنڈ ہمارے اپگریڈ ہو رہے ہیں اس لئے جا رہے ہیں ہم اپنی تیسٹریز کھلنے کے لیے اس سے بہتر جا کے انگلینڈ میں کھل لو اس سے بہتر جا کے آپ انگلینڈ کے اندر ہی میچز کھل لو میں تو یہ ہی کہو گا انگلینڈ میں میچز کھل لو اپنے گھر میں کھلو تین زیروں جو اپنے گھر میں کھلوانا ہے تو وجہ سامنے آتی ہے کہ ایسا مسئلہ کچھ ہیسا ہے کہ ہم جو ہے نا رینویشن سٹریٹیوم کی کروارے ہیں اور اگر ہم نے سٹریٹیوم کی رینویشن کو روکا تو چیمپئنس رفی کے لیے مسئیبت ہو جائے گا بندہ کے دیمان میں ایک سوال آتا ہے بھائی لاہور میں کون سا میچ ہے کراچی میں کون سا آپ کا میچ ہے آپ نے تو ملتان کے اندر پاکستان ورسیز انگلینڈ کا وہ سٹریٹیوم میں کوئی چکر ہی نہیں ہے وہاں پہ آپ کھلو جا کے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا میچ آپ کا تھا جو کراچی کے اندر تھا وہ تو آپ نے جو سکتے شفٹ کر دیا ہوئے نا آپ فیصلہ باد کے سٹریٹیوم میں کروائیں تیسرا آپ انڈی کے سٹریٹیوم میں کروائیں لیکن مسیبت کچھ ایسی ہے کہ جب آپ کی نیتی نہیں ہے کہ آپ نے میچ کروانا ہے جب آپ چاہتے ہی نہیں دل سے آپ کو یہ درڑ ایک اپنے گھر کے اندر میچ ہار جائیں گے اسی لیے واپس اپنے پڑھانے کیلے کی طرف چلتے UAE جہاں پہ ہم ہارتے نہیں ہوتے سے تو پھر تو یہ ہی ہوگا اور یہ کوئی فائدہ نہیں یہ بس دلانا اپروچ ہے اگر آپ یہ سوچے ہو کہ آپ اپنے میچز کو UAE کے اندر شفٹ کر کے انگلینڈ کو ہرا دو گے یہ زیادتی کریں گے آپ ہمارے اپنے فینس کے ساتھ اتنے برسوں کے بعد یہاں پہ cricket واپس آئیے اور آپ یہاں سے cricket کو لے کے بھاگ رہے ہیں کیا آپ لوگیں پہ کوئی اور stadium نہیں ہے لیکن جب آپ چاہتے ہی دل سے یہ چاہتے ہو کہ نہیں یار ہم UAE میں جا کے کھیلیں گے تب ہم جیتیں گے ہم شرلنکا میں جا کے کھیلیں گے تو تب ہم جیتیں گے ہم اپنے گھر میں نہیں جیت سکتے تو پھر آپ کبھی زندگی کے اندر جناب کامیاب نہیں ہو سکتے پھر آپ کبھی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کے جو سکتے ہیں پور پرفارمنس نظر آئے گی سب کو یہ صحیح چیز نہیں ہے یہ جسے کہتے ہیں زیادتی کی بات ہے اور یہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ PCB کیا پاکیسان کی ٹیم خود سے ڈڑگی ہے جو اگر آپ نے UAE کے اندر بھی جا کے کھیل لے تو آپ کے پاس کون سے spinner ہے UAE والے مجھے یہ بتا دو نا زرہ آپ کے پاس کون سے spinner ایسے ہیں UAE والے جو آپ کہہ سکیں کہ ہم نے جسے کہتے ہیں UAE کے اندر کھین لے شرلنکا کے اندر جا کے کھین لے شرلنکا کے اندر آپ دو زیروں سے تکے سے جھیت کر آگے آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوبارہ شرلنکا کے اندر دو زیروں سے جیت سکتے ہو یہ مسئیبت ہے ہماری کہ ہم اپنے گھر کے اندر جسے کہتے ہیں اپنے گھر میں اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں ہم یہی رازہ رکھتے کہ ہم کسی اور کے گھر جا کے کھیلے وہاں پہ جا کے جیتیں گے UAE والے تو ایسے بھی کہتے ہیں ہم صرف آپ کو Abu Dhabi کا دو خطرہ نہیں ہوگا یہ کر لو لیکن یہ جو سوچ رہے ہیں کہ UAE یا شیلنکا this is disgusting آپ کرا لیں گے یہاں ہو جائے گی سوا جائے گی جس کے پر ایک بہت بڑا کلاوٹ ہے انڈیا کا نا آنے کا اس کو فائنل نیل اندی کوفن سمجھئے گا اور اس کے بعد جو آپ کی بارگیننگ پاور ہے وہ بلکل دھڑم کر کے گر جائے گی بھلے آپ گراؤنڈ بنا رہے ہیں بھلے آپ چار سو کروڑ کا ہوتل بنا رہے ہیں وہ کچھ میٹر نہیں کرے گا اور یہ آپ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا مطلب ابھی سمجھ لیجیے گا سب اکٹوبر کے اندر ہی کہ وہ کہانی فروری کے آپ کے ہاتھ سے جات چکی ہے یو ای میں کرانی کے لئے تو ابودابی is the only option اور دوسرا پھر یہ اٹیکل کہتا ہے کہ سلننگا is the best possible host world discover کیا جا رہا ہے سو پھر کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ конфликт کو ختم کرنے کے لئے چیمپیونس طوفی کو بھی آپ سے لنگا میں کرا دیں یو ہی میں کرا دیں hosting rights پاکستانی رکھ لیں پھر وہاں جو آپ کی bargaining power ہے وہ نل بٹا نل ہو جائے گی یہ تو آج آپ لکھے رکھ لیجے لیکن پاکستان کرٹ بورڈ یہ بات یاد رکھیں if this series moves out of پاکستان that will be the final nail in the coffin no matter what ہم پوری دنیا ہم جا کے تھوکر کھاتے ہیں ہم پورا USA ہم پورا western ڈیز تھوکر کھا کے آگیا icc event کے لیے ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے گھر میں ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے backyard میں champions toffee ہو لیکن this won't be the good to the optics پاکستان کرکٹ بورڈ کی اندھی planning بغیر سوچے سمجھے فیصلے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے انوکھے فیصلے ہی ہیں جس نے پاکستان کرکٹ کو تباہی کے دھانے پہنچا دیا ہے اب ایک نئی بھنٹ ماری جا رہی ہے وہ یہ کہ انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی test series جس کا schedule تک جاری کر دیا ہے اب اس کی planning یہ ہو جائیں یا پھر سرلنکا میں کر جائیں کہ ان کو یہ جائجی نہیں ہو رہا کہ ہم کتنی بڑی blender کر رہے ہیں کمیڈی بنا دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایسے فیصلے ایسی بے سوری کمیڈی جس کو دیکھ اس کو ہسی بھی نہیں آتی ان کی بے وکوفی اپنی تمام آخری حدیں چھو رہی ہے پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں کیا وہ اندھے تھے جب پلیننگ کر رہے تھے کہ اب ان کو یاد آیا ہے کہ راول پنڈی گراؤنڈ بھی بن رہا ہے کراچی کا گراؤنڈ بھی ہوگا لاہور کا بھی بن رہا ہے یہاں پر تو میچس ہو نہیں سکتے تو اس لئے جا رہے ہم یووئی اپنی ٹیس سریز کھلنے کے لئے تو بھائی آپ اپنا جو کیس ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھبزور کر رہے ہیں کل کو جو دیگر میمانٹی میں آئیں گی چیمپئن ٹرافی کھلنے کے لئے ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ کوئی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ آئی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کی جب محضبانی قریب آئی گی تو ہی نہ آپ کے پاس کراچی کا وینیو سہی چیمپئن ٹرافی اپنے موقع موقع آپ دیکھیں کہ آپ نے موقع اس کی طور پر شروع گر آئی بلییو انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہو جائے جو سیڈیم 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 مکمل مکمل جائے بہت ٹائم بہت کم رہ گیا ابھی سپٹیمبر سٹارٹ ہو گیا اکٹیوبر ہی نوویمبر دیسیمبر اس کے بعد جنوری اور فیبری تو فیبری تک تو آپ یہ اتنے سی ٹائم کے اندر یہ سب چیزیں کر لوگے جو یہ شیفٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے اس نے تو مجھے حیران کر دیا مطلب کوئی بھی ہم یہ حتمی فیصلہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چیمپئن سٹوپی پاکستان میں ہو بھی سکھی ہے نہیں پوسیبل ہے کہ ایک آتا سٹیڈیم بھی بن گیا ہو اور باقی ہر جگہ پر کام ہو رہا ہو اور اس کے بعد سارا ساری کی ساری چیمپئن سٹوپی ہی جو ہے وہ چلی گئی یہ یوے ہی ہے کہیں اور کہ ابھی تیسٹ بھی آپ نہیں کروا پا رہے ہو مطلب پانچن کا ایک میچہ آپ وہ بھی نہیں کروا پا رہے ہو تو آپ چیمپئن سٹوپی جو آگے کچھ ہی عرصے بعد آ رہی ہے جہاں پر سات ملکوں کی ٹیم میں آنا ہے آپ اس طرح سے بھائی کو سارا کچھ رینج کروائیں گے ہلو فرنس کیسے ہو آپ لوگ امید اچھی ہوں گے فرنس آپ لوگوں نے تو اس ویڈیو میں ہائی لرز دیکھ لیایا ہوگا انگلین پاکستان کا ٹیسٹ ریجو ہونے والا ہے وہ اب پاکستان میں نہ ہونے کے وجہ سے کہیں اور کسی دوسرے سیج میں دیشوں میں سپ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں تو چلی فرنس ہم اسی کو تھوڑ سا ڈیٹلز میں آپ کو بتا دیتے ہیں آکھر ٹیسٹ میچ ہوگی تو ہوگی پھر کہاں پر فرنس پاکستان اور انگلین کا ٹیسٹ ریجو پر سنکٹ کا بادر بھیانک مرد رہا ہے ان دیشوں میں کھیلا جا سکتا ہے میچ فرنس پاکستان کرکت ٹیم کے ساتھ سب پچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے ٹیم کو حال ہی میں بنگلہ دیس کے خلاب دو میچوں میں گھرے لیو ٹیسٹ ریجو میں وائٹ واس کا سمنہ کرنا پڑ رہا تھا ٹیم کو اب انگلین کی خلاب تین میچوں کی ٹیسٹ ریج کھیلنی تھی سیریج سات اکٹوبر سے شروع ہونے والی ہے اور اٹھائیس اکٹوبر تک چلے گی لیکن اب تک ریپورٹ میں کہاں جا رہا ہے کہ سیریج پاکستان کی جگہ کسی دوسری دیس میں آیوجیت کی جا سکتی ہے اس کی پیچھے کی وجہ ٹیسٹ ریج میں اس کیلئے سٹیڈیم کو تیاری پوری طرقہ سے نہیں ہونے بتایا جا رہا ہے ایکسپریس ٹیوبین کی ایک ریپورٹ بتاتی ہے کہ اس سیریج کو یو اے یا پھر سری لنکا میں آیوجیت کیا جا سکتا ہے جس کو لے کر دونوں دیسوں میں کے ساتھ باتچیت جاڑی ہے بتا دے کہ پاکستان اور اگلے سال چیمپنز ٹاپک کا آیوجین ہونا ہے جس کی وجہ سے سٹیڈیم کا نیرمان کارڈ پوری جوڑ سور سے چل رہا ہے پاکستان میں انہیں سٹیڈیم میں راول پرنڈی سٹیڈیم کا نام بھی سامل ہے جہاں ہالی میں بنگلہ دس کے خلاب دو میچوں کی ٹیسٹ سریج کھیلی گئی تھی ایسے ہی تیاریاں لاہور میں اور کراچی میں بھی جا رہی ہے ہو سکتا ہے فرنس یو اے اور سری لنکا میں کھیلی جا سکتی ہے پاک اور انگلین کا ٹیسٹ سریج پاکستان نے اس سریج کے لیے یو اے اور سری لنکا کو سمبھابیت و ایکلپک دیشوں کے طور پر چونیا ہے یو اے اور دوبائی اور سارجان کے روپ میں دو ورلڈ کلاس میدان ہے جہاں سریج آئیوجیت کی جا سکتی ہے ان دو اسثانوں پر پہلے سے تین سے بیس اکٹیوبر کے بیچ آئیسے سی مہیلہ ٹی 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 ورلڈ کپ کے میچ ہونے ہیں اس کے علاوہ ابودھابی میں بھی دو اسثان ہے جو پہلے سے ہی ٹیسٹ کرکٹ کی میجبانی کر چکے ہیں اس طرح یو اے اس سریج کے لیے فیبریٹ ہوسٹ بند کر اوہر سامنی آیا ہے دوسری اور سریلنکا بھی اس سریج کو آئیوجیت کرنے کے لیے پوری ترابیس سے اپنے کمر کرسیو کیے اس کے لیے یہ مانسون کی سیجن دکت آ سکتی ہے پاکستان سریلنکا کے لیے سریلنکا کے خلاف اوپی پاپ اور اگوائی میں کھیلی جاری انگلین ٹیم کا پاکستان کا پچھلا دورہ یادگار رہا تھا بیہاں ٹیم نے تین میچوں میں لگاتار سریج جیت کی اور فرینڈز یادگار بنا لیا تھا پاکستان کو 2019 میں ٹیسٹ کرکٹ میں پھر سے آئیوجین شروع کرنا ہوا اس کے بعد یہ پاکستان ٹیم صرف چار میچوں میں ہی جیت درس کر پائی جبکی اس نے اس دوران چھے ٹیسٹ ہارے حالانکہ اس سے پہلے ٹیم کو گھرے لئے میدان یو اے تھا جہاں ٹیم 2009 اور 2019 کی بیچ 15 میچیں جیتی تھی جبکی آٹھ میچوں میں انہیں ہارڈ ملی تھی تو فرینڈز اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی فرینڈز اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دی فرینڈز آپ کے ایک لائک اور ایک سبسکرائب سے کچھ نہیں جائے گا بیٹ مجھے آپ کے ایک لائک اور سبسکرائب سے بہت موٹیفکیشن ملے گی اور ویڈیوز بنانے کے لئے تو فرینڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا پوری پریت سے خیال رکھیں با بائی موسیقی